ویلکم ٹو میرے چینل ریویورز دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک بار ٹب میں جو کہ لڑکوں کو مسائج دینے کا کام کرتی ہے مسائج دے رہی ہوتی ہے کہ لڑکے کچھ عجیف سا فیل ہوتا ہے وہ جیسے ہی پیچھے دیکھتا ہے تو لڑکی ایک چڑیل بن جاتی ہے اور اس کی ساری روح کو نکال لیتی ہے اور اس کی طاقت چھین لیتی ہے یہ چڑیلیں بیسی کے لیے آیسے ہزار سال پرانی ہیں جو کہ اس بستی میں رہتی ہیں اور اپنی عمروں کو منٹین کرنے کے لیے نوجوان لڑکوں کو کھاتی ہیں تاکہ وہ جوان لگیں یہاں پہ انٹری ہوتی ہے مووی کے سٹوری ہیرو کی یعنی کنگ دوڈی کی جو سے پتا چلتا ہے کہ ان کی بستی میں چڑیلیں آ چکی ہیں اور ان کی ینگ سٹر کو کھا کر اپنی ایج کو منٹین کر رہی ہیں کنگ دوڈی کی یہاں پہ فائٹ ایک چڑیل کے ساتھ ہوتی ہے وہ چڑیل ان کو مارنے کی کافی کوشش کرتی ہے اور کنگ دوڈی اور اس کے لوگ اس کے مار دیتے ہیں اور کنگ دوڈی اس چڑیل کی روح کو اپنی تلوار میں بند کر لیتا ہے کنگ دوڈی یہ تمام روحیں چڑیلے کی اپنی روح میں اس لیے بند کر رہا ہے تاکہ وہ بنے بیمار ماسٹر کا علاج کر سکے دوسری جانب چڑیلوں کی کوئنسس کی ساتھی کہتی ہے کہ تمہیں پربت کے اس پار جانا چاہیے جہاں پر ایک جادوی درخت موجود ہے اس درخت کی حفاظت کرنے والے لوگوں کے پاس جادوی پھل اور طاقتیں موجود ہیں تمہیں وہاں پر جانا چاہیے اس طاقتوں کو حاصل کرنا چاہیے کنگ دوڈی کو چڑیلوں کی پلان کا پتہ چل جاتا ہے اور انہیں روکنے کے لیے ان کے پیچھے جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات جنگل میں اس پربت اور درخت کی حفاظت کرنے والے شینگ سے ہوتی ہے جو کہ کنگ رے کا بہت اچھا فرینڈ ہے شینگ کنگ دوڈی کو منع کرتا ہے کہ تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے بڑھ ان لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے اور اس فائٹ کا فائدہ اٹھا کر وہاں پر چڑیل آ جاتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کنگ دوڈی کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے وہ کنگ دوڈی پر اٹیک کر دیتی ہے اور اپنا زہریلا فنڈ کنگ دوڈی کے سینے پر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے کنگ دوڈی کے ساری طاقت جانے لگ جاتی ہیں تو کنگ دوڈی ایک جھیل میں گر جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا سامپ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس سامپ کوئی اور نہیں دراصل کنگ دوڈی ہی تھی کنگ دوڈی پانی میں گرہ ہوا جیسے ہی کنگ دوڈی کو دیتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے کہ کنگ دوڈی ہے جس کی تلاش اور انتظار وہ پیچھے ہزار سال سے کر رہی ہے کنگ دوڈی کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے جاتی ہے اور اس کی مرم پٹی کرتی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کوشش کرتی ہے اور جیسے ہی کنگ دوڈی کو ہوش آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے میں کہاں پر ہوں کنگ دوڈی سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کا انتظار پیچھنے ہزار سال سے کر رہی ہے اور آج سے ہزار سال پہلے پیچھنے جنہ میں ہم دونوں پریمی تھے تو کنگ دوڈی کہتا ہے کہ تم چڑے لو اور ہم لوگ چڑے لو کا شکار کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے نوجوانوں کو کھا جاتی ہو دوڈی کنگ دوڈی کی بات نہیں مانتا اور گھر کے باہر باگ جاتا ہے بڑھ اس کا پاؤں ایک چان سے سلپ ہو جاتا ہے بڑھ درکت کے پتے اسے بچا کر اوپر لے آتے ہیں تو کنگ دوڈی کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارا اور میرا پرانا تعلق ہے تم جب بھی گنگی سے گرنے والے ہوگے تو درکت کے پتے تمہیں بچا لیں گے انگرین کنگ دوڈی کو اس درکت کے پاس لے آتی ہے جو کہ مجاہ پڑا ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے تم اس درکت کے رکھوالے تھے اور تم اس درکت کی پوجہ کرتے تھے اور اس کی حواظت تمہاری ذمہ داری تھے اور اس کے پھل کی ڈائک بات تمہاری ذمہ تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا تم نے اپنی شکتی اور اس درکت کی چیزوں کو میرے ساتھ شیئر کیا جس کی وجہ سے دیفتان کو گصہ چڑ گیا انہوں نے تمہیں مار دیا اور تم سے تمہاری تمام طاقتیں چھین کر اس درکت میں بند کیا تو کنگ دوڈی کہتا ہے کہ تم مجھے کیا بکواس سٹوری سنا رہی ہو میں نے کوئی پنر جنرل نہیں ہو اور وہاں سے چڑھا جاتا ہے جتنے میں شینگ ماہ پہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ یہ وہ کنگ دوڈی نہیں ہے جس کا انتظار تمہیں تھا جتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پولی میں سے جیسے کنگ دوڈی گزر رہا ہوتا ہے وہاں پر کنگ رے کی چھوٹی بہن آ جاتی ہے اور وہ کنگ دوڈی پر جادو کر کے اس سے جادوی شکتیں چھیننے کی کوشش کرتی ہے بڑھ کنگ دوڈی کو ہوش آ جاتی ہے وہ اس سے پہلے کہ اس پر اٹیک کرتا وہ کنگ دوڈی پر اٹیک کر دیتی ہے اور جیسے اس کی جادوی شکتیں چھیننے والے لی ہوتی ہے تو وہاں پر کنگ رے آ جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر ایک سیٹ پر پھیندی ہے تو بیسیکلی وہ کنگری کی بہن نہیں تھی بلکہ وہ چڑیل ہی تھی جو کنگری کی سیسٹر کا جسم کو یوز کر رہی تھی کنگ دوتیس اس کی جادی شکتیں حاصل کرنے کے لیے چڑیل کنگری کو زفمی کر دیتی ہے جس کی ویسے کنگری کو گسہ آ جاتا ہے بہت بڑا میگا سنیک بن جاتی ہے اور اس چڑیل پر اٹیک کرتی ہے تو وہ چڑیل وہاں سے ڈرز کر باغ جاتی ہے کنگری اپنی جان چھڑا کر وہاں سے باغ جاتا ہے اور اپنی بستی میں واپس آ جاتا ہے دوتی کے پاس اس کے ماشر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار اور کنگ دوتی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس ٹاپو پر چڑیلوں کو مار کر ان کی جادوی شکتیں کو لانے کو کہا تھا تا کہ میں دوبارہ ٹھیک ہو سکوں ہمارے علاقے میں گھومنے پھرنے والی تمام چڑیلوں کو ختم کر سکے بٹ میں نے سنا ہے تم وہاں پر جا کر ایک چڑیل کو دل دے بیٹھے اور اس کے پیار میں پڑ گئے کنگ دوتی ماشر سے کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر ایک انگری نام کی چڑیل ملی تھی جس نے مجھے کہا کہ یہ میرا پورنا جنب ہے اور ہم پچھلے جنب میں پریمی تھے بڑ میں نے اس کی کوئی بار نہیں مانی اور بہت بڑا وہ سامپ بند گی تو اس کا ماشر کہتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس جادوی شکتیں ہیں جو مجھے چاہیے چڑیلوں کی ملکہ کنگ دوتی کے علاقے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ کنگ دوتی کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں سب کو مار دوں گی تو کنگ دوتی اس کے باقی وارئرز مل کر اس چڑیل کا سامنا کرتے ہیں بڑ وہ چڑیل بہت زیادہ ہی طاقتور ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کنگ دوتی کو رگواہ کر لیتی ہے اور پکڑ کر اپنے ایریے میں لے جاتی ہے اور اپنے روم میں بند کر دے کنگ دوتی سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو جادوی شکتیوں والا پھل ہے وہ مجھے دیتا تو کنگ دوتی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو وہ اس کے جسم میں سے جادوی پھل کو نکال لیتی ہے کنگ دوتی کے جادوی پھل جسم سے نکلنے کے ساتھ اسی ٹائم کنگ رے کو بھی پیسے پہنچ جاتا ہے کنگ دوتی کے اس چڑیل سے جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو شینگ کہتا ہے کہ تم اپنی جان مفت میں ہی خطرے میں ڈال رہی ہو کیا پتا یہ وہ کنگ دوتی نہ ہو کنگ رے شینگ سے کہتی ہے کہ مجھے جادوی شکتیوں جادوی پھل سے پیغام ملا ہے کہ وہ کنگ دوتی ہے اور اس کے جان خطرے میں تمہیں تو بچانے جا رہی ہوں کنگ رے کنگ دوتی کی جان بچانے کے لیے اس چڑیل کے اڈے پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس نے کنگ دوتی کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے ایک ٹب میں چڑیل کو کنگ رے پر گصہ آ جاتا اور کنگ رے پر اٹیک کرتی ہے جس کے اسے کنگ رے ہی جگہ پر گر جاتی ہے تو کنگ رے کو بھی چڑیل پر گصہ آ جاتا اور اپنے تلوار سے اس کے چہرے پر وار کرتی ہے جس کی وجہ سے چڑیل اصلی چہرہ سامنے آنے کے در سے وہاں سے باگ جاتی ہے دوتی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری جان بچانے کے لیے کنگ رے نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے جیسے کنگ رے کو کنگ رے بچاتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کنگ رے بہت زیادہ ہی بیمار ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر گر جاتی ہے دوسری جانوی کنگ ماشر کہتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے علاقے میں کوئی چڑیل آئی تو اس کے واریر اسے بتاتے ہیں کہ کنگ رے کو بچانے کے لیے پربس چڑیل یہاں پر آئی ہے جس کی تلاش آپ کو تھی تو کنگ رے اسے اپنا دل دے بیٹا ہے ماشر ہمیں واریرز کو کہتا ہے کہ جاؤ اس ٹریل کو پکڑ کر میرے پاس لو اگر راستے میں کنگ دوڈی بھی ہے تو اس کبھی مارنا پڑے تو مار دینا اگلے دن کنگ دوڈی اور کنگ رے جنگل میں ایک درگ سے پاس ایک بشز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر واریرز آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کنگ دوڈی کی کنگ رے کو ہمارے حوالے کر دو اور ان کے ساتھ ماشر بھی موجود ہوتے ہیں کنگ دوڈی ان سب سے کہتے ہیں کہ یہ بیسی چھڑے نہیں جو آپ لوگ کو نقصان پچھائے تو ماشر کہتا ہے کہ تم اس کے پیار میں اندھے ہو چکے ہو تو کنگ دوڈی کنگ رے کو لے کے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو واریرز بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں دونوں نے جان چھڑا کر ان سب سے بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ماشر کنگ رے کو پکڑنے والے ہوتے ہیں تو کنگ دوڈی اپنی جان بخطرے میں ڈال کر کنگ رے کی جان بچا لیتا ہے واریرز کنگ رے پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنگ رے کو غصہ آ جاتا دیکھتے دیکھتے بہت بڑا میگا سنیک بن جاتی ہے اور ان سب پر اٹیک کر دیتی دوڈی کنگ رے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی اوریجنل فارم میں آجو ان سب پر اٹیک نہ کرو بہت اتنے میں ہی ماسٹر کنگ رے پر اٹیک کرتے ہیں تو کنگ رے بھی ماسٹر پر اٹیک کر دیتی جس کی وجہ سے ماسٹر ایک جگہ پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میں بولا تھا نا کہ چڑیل چڑیل یوڈی بڑا تمہیں پیار نے آدھا کر دیا تھا کنگ رے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے چڑیل کی باتوں میں آ کر اپنی ماسٹر سے گداری کی یوڈی گسے میں آ جاتا ہے اور اپنی جادوی تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور کنگ رے جو کسام بنی ہو اس کے اردگرد ایک چکر بھی بنا دیتا ہے اپنی جادوی شکتیوں کو اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پرشینگ آ جاتا ہے ان سب پر اٹیک کر کے کنگ رے کو وہاں سے لے کر اپنے گھر پر آ جاتا ہے کنگ رے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے بار بار جادوی شکتیوں کا استعمال کرنے کے ویسے جادوی شکتیوں بہت زیادہ ختم ہو چکی ہوتی مرنے والی ہے تو اپنی تمام جادوی شکتیوں کنگ رے کو دے دیتا ہے اور دیوتاوں کے حصولوں کے خلاف چلا جاتا ہے دیوتا اسے تمام اس کی جادوی شکتی لیتے ہیں پرشینگ اپنی دوستی کو نبھا لیتا ہے اپنی جادوی شکتیوں دے کر کنگ رے کی جانب بچا لیتا ہے جانب کنگ رے سے ملنے والی جادوی شکتیوں کو ماسٹر اپنے جسم میں انڈر کر لیتا ہے اور دخل کر لیتا ہے طاقتور بن جاتا اور یہاں پر موی کا ٹرننگ پوائنٹ آتا جہاں پر پیسے چلتا ہے کہ جادوی شکتی ہیں کنگری کی حاصل کرنے کے بعد ماسٹر طاقتور تو بہت زیادہ بن جاتا ہے بہت بسیکلی وہی ان چڑیلوں کا بادشاہ ہوتا ہے جسے وہ جادوی شکتی ہیں چاہیئے تھے جو کہ پربت پر تھی ایک جادوی شکتی تو وہ حاصل کر چکا جس کی وجہ سے بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا اور کنگدودی کے ثورت تمام جادوی شکتی کو حاصل کر کے بہت زیاد ایک طاقتور بنتا چلا جا رہا تھا جیسے وہ جادوی پھل اور کی شکتی حاصل کرنے کے بعد ماسٹر کی کالی شکتیاں بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے وارجرس کو بھی مار دیتا ہے اور ان کی روح اور ان کی تمام طاقتوں کو کھا لیتا ہے جس کو مارنے کے بعد چھوڑیل کہتی ہے کہ فائنلی وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم نے کنگری کی جادوی شکتی حاصل کر لی ہیں تو ماسٹر کہتا ہے کہ یہ سب اس بیوگو کنگدودی کی وجہ سے ہے اس کے ذریعے سے ہم نے تمام ج جادوی شکتی کو حاصل کر لی ہیں اور کتنے سالوں سے ہم لوگ اپنے حالے جادو اور مقصد کو چھپائے ہوئے تھے اور کنگدودی کی وجہ سے ہم آج اپنا ڈریم پورا کرنے جا رہے ہیں ماسٹر چھوڑیل سے کہتا ہے کہ ہم ابھی اس ٹاپو پر جائیں گے اور اس درگس کی تمام جادوی شکتیاں کو حاصل کر لیں گے وہاں پر کھڑکی کے باہر کنگدودی بھی موجود ہوتا ہے اور وہ تمام باتیں سن لیتا ہے اور وہاں سے سیدھا اس پربت کے لیے نکل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ چھوڑیل وہاں پر آ کر ان کے لوگوں اور اس درگس کی شکتیاں کو حاصل کر لیں وہ پہلے ہی جا کر تمام سچائی بتا دیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوڑیل کو بھی مارشٹر مار دیتے ہیں اور اس کی تمام جادوی شکتیاں حاصل کر لیتے ہیں کنگرے کو جیسے ہی ہوش آتی ہے تو وہ درگس کے پاس بیٹھے ہوئے شینگ کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ تمہیں تمام جادوی شکتیاں مجھے دے دی ہیں اور اب تم ایک عام انسان بن چکے ہو اور کنگر اسے کہتا ہے کہ میں تم سب چھوڑیلوں اور بھوتوں کو مارکت میں جادوی شکتیاں کو حاصل کر لوں گا اور اس درگس کی بھی تمام شکتیاں کو حاصل کر لوں گا تو کنگرے کہتا ہے کہ تم ان سب کو حاصل کرنے سے پہلے میری لاش میں سے گن رہنا پڑے گا تو ماسٹر کہتا ہے کیوں نہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کنگرے اور ماسٹر کے بیج میں فائٹ ہوتی ہے جس میں ان کے دوسرے بھوت اور چھوڑیل بھی کنگرے کا ساتھ دیتے ہیں ماسٹر بہت زیادہ ہی طاقتور ہو چکے ہ کنگرے کے دوستوں پر اٹیک کر دیتے ہیں جو راک بن کے اٹھ جاتے ہیں وہ باری آتی ہے کنگرے کی وہ کنگرے پر اٹیک کرتے ہیں تو شینگرے کو دیول ماسٹر کے اٹیک سے بچانے کے لیے ان کے اٹیک کے بیج میں آ جاتا ہے جس کی ویسے وہ سب اٹیک کنگرے پر ہونے کی وجہ شینگ پر ہو جاتا ہے تو شینگ مٹی کا بن جاتا ہے اور وہاں پر مر جاتا ہے لینک کو اپنے ہاتھ مرتا دیکھ کر کنگرے کو گسا آ جاتا ہے وہ سنیک بن جاتی ہے اور ماسٹر پر اٹیک کر دی تھی ہے بڑھ ماشر اس کے اٹیک سے بچ جاتی ہے دیول ماسٹر کنگرے پر فائنل اٹیک کر کے اسے مارنی والا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں ماں وہ کنگ دودی آ جاتا ہے اور وہ ماسٹر کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا ماسٹر بنایا تھا اور آپ کے لیے کتنے لوگوں کو مارا بڑھ آپ تو خود ہی دیول ماسٹر لگ لے اور مصوموں کی جان لیتے ہیں کنگرے دیول ماسٹر کو باتوں میں لگا دیکھتی ہے تو اس پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے تو دیول ماسٹر بھی اپنی کالی جادوی شکتیوں سے بہت بڑا میڈک بن جاتے ہیں اور اس پر اٹیک کرنے کے لیے اس کے ذات دوڑتے ہیں یہاں پر بہت بڑی انٹرسنگ فائٹ ہمیں دیکھنے کے ملتی ہے جو کہ ایک بہت بڑے میڈک اور سامپ کے بیچ میں ہوتی ہے کنگرے میڈک بنے ہوئے دیول ماسٹر اپنی جادوی شکتیوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے فائنل اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے کنگرے بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے اور ایک سائٹ پر گر جاتی ہے اور ڈیول ماسٹر وہی پر مر جاتا ہے کنگرے ڈیول ماسٹر کو مارنے کے بعد اس کی آنکھ ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کنگرے بھی ایک سائٹ پر زخمی پڑا ہوا ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس جنم میں تو نہ مل سکے بڑت مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اگلے جنم میں ضرور ملیں گے کنگرے کے دل میں درد ہونے لگ جاتے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کنگرے اسے کہتی ہے کہ اس کا بھی فائنل وقت آ چکا ہے کنگرے کنگدودی کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاتی ہے اور دیتا ان کو اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کرنے کی سزا دیتا ہے اور کنگرے کی تمام جادوی شکتیاں نکال لیتے ہیں اور کنگرے کو ایک سام بنا دیتے ہیں کنگرے کے سام بنتے ہی وہ مرجعہ ہوا درگت پھر ہرا برا ہو جاتا ہے اور کنگدودی کی بھی آنکھ کھول جاتی ہے چھوٹا سام بنی ہوئی کنگرے کو اپنے سار لے لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کر دیجئے لائک چینل کر دیجئے سبسکرائب ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اور کیپ سپورٹنگ می